یہ صرف بیمار ہیں قرآن کریم کا فرمانہ ہے بیمار ہیں جو نامحرم کی آواز سن کے لذت اٹھاتے ہیں قرآن نے عورتوں کو نساء نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ نرم گفتگو نہ کیا کریں کیونکہ بیمار دل والے اس نرم گفتگو سے غلط مانا لیتے ہیں یہ عمومی ضابطہ ہے تمام خواتین کے لئے کہ خواتین نامحرم اجنبی مردوں سے بے شک قزن ہوں لچہ دار گفتگو نہ کریں یہ فساد ہے عورتوں کے اندر اگر وہ نامحرم مردوں سے ایسی پرکشش گفتگو کرتی ہیں یہ بیمار عورت ہے نامحرم کو بھائی جان کہتی ہے بیمار ہے یہ نامحرم کیسے تیرا بھائی جان ہو گیا ہے مت بناو کسی نامحرم کو بہن مت بناو نہیں ہوتی بہن کسی نامحرم کو بیٹی نہ بناو کسی نامحرم کو ماں نہ بناو وہ نامحرم ہے آپ کے لئے دور رہو سے عزت کرو احترام کرو ان کے کوئی خدمت کر سکتے ہو بے شک کرو لیکن قربت نہ قربت اختیار مت کرو ہم اپنی طرف بھی توجہ دیں اپنے گھروں کی طرف بھی توجہ دیں مرد اپنے گھروں کی طرف توجہ دیں اگر گھروں کے اندر ہماری اپنی ہی خواتین اگر اس قسم کی غلطی میں مبتلا ہیں کر رہی ہیں نامحرموں کے ساتھ اس طرح نرم گفتگو انہیں یہ آیت قرآن کی سنائیں قرآن کی یہ آیت ترجمہ کر کے گھر میں فریم کر کے لگائیں کہ نامحرموں کے ساتھ فون پہ سن لیا اگر گھر پہ فون آ گیا مرد نہیں ہے عورت ہے تو سیدھا کہو کہ نہیں ہے گھر پہ نہیں ہے اس وقت مرد نہیں ہے شوہر نہیں ہے میاں نہیں ہے باپ نہیں ہے بھائی نہیں ہے آپ بعد میں فون کرنا و السلام آگے مت پوچھو آپ نے کیوں فون کیا آپ کہون ہوتے ہیں آپ کہاں ہوتے ہیں آپ کا کام کیا ہے آپ مجھے میسج دے دیں میں بتا دوں گی پھر اس کو لٹکانا ویسے ان کی عادت ہوتی ہے ایک جو بنا ہوا ہے کہ سارے اہل خانہ عورت مرد بچے سارے بیٹھے ہوئے تھے گھر کے فون کی گھنٹی بجی وہ خاتون گئی جا کے اس نے فون اٹھایا اور آدھا گھنٹہ گفتگو کی اس نے پونا گھنٹہ پونا گھنٹہ گفتگو کر کے جب واپس آئی خانوادے میں تو انہوں نے پوچھا کس کا فون تھا تو کہا کہ رانگ نمبر تھا رانگ نمبر پہ پونا گھنٹہ گفتگو کی اس نے یہ بیمار پونا منٹ بھی گفتگو نہ کرے رانگ نمبر رانگ نمبر بند کر دیں یہ خلوتیں یہ نجوہ تباہ کن ہیں موسیقی